سلام علیکم عزیز دولبہ آج کا ہمارا پریکٹیکل ہے کہ الیکٹرک ہیٹر کہ اس کو ہم کس طرح سے رپیر کر سکتے ہیں اور اس کے اندر کیا کیا فالٹ آتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ سردیوں میں ہمیں اپنے کمرے کے تمپریچر کو نارمل کرنے کے لیے گرم ہوا کی ضرورت پڑتی ہے جیسا کہ اس کے لیے آپ کو پتا ہے آج کل انورٹر ای سی بھی یوز ہوتے ہیں جو گرمیوں میں کمرے کو تھنڈا اور سردیوں میں کمرے کو گرم رکھتے ہیں اسی طرح سے اس کی ایک شکل گیس ہیٹر بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ الیکٹرک ہیٹر بھی ہوتا ہے جیسا کہ بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس گیس نہیں ہوتی تو ہم پھر الپی جی یا گیس کا استعمال نہیں کر سکتے تو لکڑی کا استعمال کرنے سے کچھ پرابلم ہوتے ہیں دھومے کا بننا یا کچھ گیس کا نکلنا ہوتے ہیں اس وجہ سے بعض اوقات ہم الیکٹرک ہیٹر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں آج ہمارے پاس ایک الیکٹرک ہیٹر ہے ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے رپیر ہوتا ہے یا اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور کون کون سے فالٹ اس کے اندر آ سکتے ہیں یہ بیک کور ہے اس کا یہ میں نے کھولا ویر میں آپ کو اس کا فرنٹ دکھا دیتا ہوں فرنٹ اس کا کچھ اس طرح سے ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے فیلپس کمپنی کے آئیے ایک سائیڈ پر اس کے پنکھے کا جو ہے وہ نشان بنا ہوئے دوسری سائیڈ پر اس کے سٹارز کے کچھ نشان بنے ہوئے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ فین کی کنٹرولنگ کیا ہے یہاں سے فین کنٹرول ہوتا ہے یہاں سے اس کے اندر جو ایلیمنٹ لگا ہوئے ہیٹر جو گرم کرتا ہے اس کو ٹھیک ہے گرم ہوا کو باہر جو ہے وہ نکالتا ہے پنکھے کا کنٹ ہوتا ہے اس کے اندر سے گرم ہوا کو باہر نکالنا اور اس کے پیچھے جو ہیٹر لگا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہوا کو گرم کرنا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اس کے سکریو کھولے ہوئے تھے یہ اس کی ایک لیڈ ہے ٹھیک ہے یہ لیڈ ہم بالکل اسی طرح سے سیریز ٹیسٹ لیمپ سے چیک کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم باقی لیڈز کو چیک کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا بیٹ کور کھول سکتے ہیں چار سکریو اس میں لگے ہوگتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس آپ نے دیکھنا ہے سب سے پہلے اس کے اندر کس طرح کے سکریو لگے ہوئے ہیں انہی سکریو کو آپ نے کھول لینا ہے فلیپس ٹائپ ہے یا فلیٹ ٹائپ ہے وہ آپ آسانی سے کھول لیں گے کھولنے کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس کے اندر بسیکلی کیا کیا چیزیں لگی ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر ایک سائیڈ پر جو ہے وہ ہیٹنگ کے کنٹرول کرنے کے لیے ایک بٹن لگاو ہے دوسری سائیڈ پر فین کی جو سپیڈ ہے یہ فین کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ دو بٹن لگی ہوئے ہیں اگر آپ ان کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو سیریز ٹیسٹ لیمپ سے ایک ٹرمینل یہاں لگا کے اور ایک یہاں لگا کر اس کو آن یا آف کریں گے اگر آپ کا بلپ آن ہو جاتا ہے تو یہ ٹھیک ہے اسی طرح اس طرف بھی ہمارے پاس اس کے تین پوائنٹ ایک طرف ہیں اور تین پوائنٹ دوسری طرف ہیں اس کو بھی ہم باری باری ایک ایک پوائنٹ پر لگا کر ایک ٹرمینل یہاں اور ایک یہاں ایک یہاں ایک یہاں یعنی اپوزٹ سائیڈ پر ٹرمینلز کو ہم چیک کر سکتے ہیں اسے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا بٹن ٹھیک ہے یا نہیں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کی وائرنگ ڈائیگرام کی طرف یہ ہے اس کا ایلیمنٹ ایک عام ایلیمنٹ ہوتا ہے جو مارکیٹ سے آپ کو مل جاتا ہے الیکٹرک جو چولے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ استعمال ہوتا ہے اس کو ہم اگر ٹو ٹوئنٹی سپلائی دیتے ہیں تو یہ سرخ رنگ میں چینج ہو جاتا ہے اور ہیٹ نکالنا شروع کر دیتا ہے اس کا آپ کو جو بیسیکلی پتہ ہی ہے کہ ہائی ریزسٹنس مٹیریل ہوتا ہے اور کرنٹ جب اس کے اندر سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے جو ہے وہ مخالف سمت میں آ کے یہ کرنٹ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ ریڈ شیپ اختیار کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا ہیٹر ہے اس کی ایک وائر یہ نکلی ہوئی ہے دوسری وائر یہ اس کو اگر آپ کانٹینیوٹی لیمپ سے چیک کرنا چاہے تو آپ چیک کر لیں گے اگر کانٹینیوٹی دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا ہیٹر کا یہ ایلیمنٹ ٹھیک ہے اس کا مقصد ہے کہ اس ایریے کو گرم کرنا اس کے بعد یہ اس کے اندر ہمارا ایک پنکھا لگاوا ہے چھوٹا سا ایسی فین ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی کپیسٹر وغیرہ نہیں لگاوا بس دو اس کے جو ہیں وہ سائٹ پر کوائلز بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ یونیورسل موٹر ٹائپ پنکھا ہے یہ لیکن اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ اس کا آرمیچر واؤنڈ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سکرل کیج موٹر کی طرح کا اس کا اندر روٹر لگاوا ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے آرمیچر کے اوپر وائنڈنگ نہیں ہے ٹھیک ہے دو سائٹ پر اس کی فیلڈز بنینی ہے اور یہ دو وائرز کی باہر آ رہی ہیں پنکھے کو اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو سمپلی یہ دو وائرز کی پنکھے کی باہر آ رہی ہیں آپ ان کو کٹ کرنے کے بعد اس کو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا الیکٹر ہیٹر ہے اگر کوئی بھی الیکٹر ہیٹر آپ نے رپیر کرنا ہے یا آپ نے چیک کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کی کنیکشن چیک وائر چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ وائر اس کی یہاں تک کانٹینیوٹی دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے اگر یہاں تک وائر کانٹینیوٹی دے رہی ہے اس کے بعد دو پوشن آ جاتے ہیں ایک پنکھے کا پوشن آ جاتا ہے اور سیریز ٹیسٹ لیمپ اگر ہمارے پاس ہو اس کی مدد سے ہم اس ہیٹر کو مکمل چیک کر سکتے ہیں اور رپیر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ہیٹر کو آپ نے چیک کر لینا ہے کانٹینیوٹی یہاں سے اگر اس کی کانٹینیوٹی آ رہی ہے it means ہمارا ایلیمنٹ ٹھیک ہے اسی طرح اگر یہ چیز ہمارے پاس چیک کر لیں گے ہیٹر کا جو فین ہے وہ کھولنے کے بعد اگر اس کے اندر کوئل سب سے پہلے آپ کانٹینیوٹی چیک کریں گے جس چیز کے اندر کانٹینیوٹی نہیں آ رہی اس چیز کو آپ کھولیں گے اور ہیٹر سے الگ کریں گے ٹھیک ہے تو اگر اس کے اندر نہیں آ رہی کانٹینیوٹی تو آپ نے اس کی سائیڈ کی جو فیلڈ کوئلز ہے وہ چیک کرنی ہے اس کے اندر فائلڈ کی جو چیز ہے وہ یہی ہے ٹھیک ہے زیادہ ہیٹ کی وجہ سے اس کے کوئلز اگر خراب ہو جائیں تو دوبارہ ہم ریوائنڈ کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا ایک پریکٹیکل جس میں ہم نے سکھا کہ کس طرح سے ہم الیکٹرک ہیٹر کو رپیر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اور بات یہ مختلف وارٹس کے اندر مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہے اگر یہ چیز جل جاتی ہے تو ہم مارکیٹ سے اس کو خرید کر نیا جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں ہزار وارٹ سات سو وارٹ پندرہ سو وارٹ دو ہزار وارٹ اس رینج میں یہ ایلیمنٹ مل جاتا ہے اور ہم نے کوشش یہی کرنی ہے جو پہلے اس کے اندر اوریجنل ایلیمنٹ لگاؤ اسی ریٹنگ کا ہیٹر کا ایلیمنٹ ہم نے دوبارہ یوز کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہم نے اگر سات سو وارٹ کا ہیٹر اس کے اندر لگاوا تھا تو نیکس ٹائم ہم پندرہ سو وارٹ یا دو ہزار وارٹ کا ہیٹر اس کے اندر لگائیں گے اگر ہم وہ لگا دیں گے تو اس کی جو بارڈی ہے وہ اتنی زیادہ ہیٹ کو برداشت نہیں کر پائے گی اور اس کا جو بیڈ ایفیکٹ اس کے اوپر پڑے گا وہ یہ پڑے گا کہ اس کا پنکھا جل جائے گا تو یہ تھا آج کا ہمارا پریکٹیکل اگر کس سٹوڈنٹ کو ہیٹر کی کوئی ڈائیگرام یا کوئی بھی اس میں سے چیز سمجھ نہ ہی ہو تو وہ ان باکس میں رابطہ کر سکتا ہے تاکہ اس کی کیوری کو کلیر کر دیا جائے سلام علیکم سلام علیکم